اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جیسا کہ ٹائٹل سے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ پیزے کا کاروبار پیزے کے کاروبار میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں کتنا خرچہ آتا ہے اور آپ اس پیزے کو کیسے مارکٹ کر سکتی ہیں یعنی لوگوں تک کیسے اپنی بزنس کی مشہوری کو پنچا سکتی ہیں کیسے ایڈورڈیزمنٹ کر سکتی ہیں یہ سب چیزیں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے اگر مارکٹ میں دیکھا جائے تو مارکٹ میں تقریباً جو پیزا ہے وہ لارڈ سائز کا چھے سے سات سو روپے میں مل جاتا ہے تقریباً ساڑھے سات سو تک بھی بلکہ بعض جگہ تو ہزار گیارہ سو تک بھی مل جاتا ہے تو اب اس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس میں کیا چیزیں پڑھتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس پر خرچہ کتنا آئے گا آپ کی چیزوں کا آپ بیکری سے کہیں بھی یسٹ مگو آ سکتی ہیں جس کو خمیر کہتے ہیں وہ آپ کو چالیس پچاس روپے کا تقریباً اتنا پیکٹس کا مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتا ہے میدہ جو ہم اکثر اوقات آٹے میں بھی مکس کرتے ہیں وہ میدہ آپ کو چاہیے تقریباً چالیس پچاس روپے کا وہ میدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے چیز اس میں جب سب سے مہنگی چیز ہے وہ چیز ہے چیز آپ کسی بھی سٹور پر جا کے ایس بھی سٹور پر چلے جائیں یا کسی بھی بڑے سٹور پر جا کے تو آپ وہاں سے چیز مانگیں گے تو وہ دو طرح کی آپ کو چیز دکھائیں گے ایک ہوتی ہے ذرا اس کی پرائس کم ہے ایک ہوتی ذرا اس کی پرائس زیادہ آپ جو ذرا سستی ہے وہ لے سکتی ہیں چیز اور وہ چیز لے کے وہ تقریباً اس کی پرائس ہے چار ساڑھے چار سو اور اس کے بعد چکن چکن جو ہے وہ تقریباً آپ لے لیں ایک کلو ایک کلو آپ کو بغیر ہڈی کے چکن چاہیے ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی اس کی بوٹی کروالے پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پیاز بغیرہ یا ٹماتر چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نمک مرچ تو ہر گرمی ہوتی ہے اس کا وہ خاص اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور شملہ مرچ یہ چیزیں جو آپ پیزے کے اوپر ڈال کے تو کرنا چاہتی ہیں اور اس میں اب خرچہ آپ کا کیا آتا ہے تقریباً چار سو کی چیز اور اس کے بعد آپ ایک کلو چکن لے لیں دو سو کا ڈیر سو یا دو سو کے تقریباً درمیان ہے پانچ سو روپیا ساڑھے پانچ سو ہو گیا دو سو ہی لگا لیں چھ سو روپیا ہو گیا اور تقریباً دو سو روپے کا آپ وہ لگا لیں پیاز بغیرہ شملہ مرچ بغیرہ نو سو روپیا ہو گیا اور نو سو روپے کے بعد آپ کا جو ہے مزید جو وہ دوسرا میں نے بتایا تھا آپ کو یسٹ خمیر یعنی کے تو وہ خمیر جو ہے وہ چالیس روپے کا آ جائے گا تقریباً آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ میں اگر ایک انداز سے بتاؤں تو ایک ہزار روپے آئے گا اب ایک ہزار روپے میں ہو گا کیا ایک ہزار روپے میں آپ کے جو ہیں وہ پیزے اس میں تھوڑا تھوڑا سا آئے گا آپ جب اس کی ڈو کریں گے اس کو گون دیں گے آٹے کو تو وہ تقریباً کافی زیادہ پھول جاتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنتا ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ اس کا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں اور اس میں کتنی انویسٹ آتی ہے اب اس کو اگر آپ کریں گے تو تقریباً جتنا میں نے آپ کو جو انگریڈنس بتائیں ہیں ان سب میں آپ کے ایک ہزار روپے تقریباً خرچہ آ رہا ہے اور ایک ہزار روپے کے بعد اس کے چھے سے سات پیزے یعنی آٹھ پیزے تک بن سکتے ہیں نورملی اگر آپ تھوڑا اور کنٹرول کر کے ان کو بنائیں تو تقریباً دس پیزے آپ کے بن جائیں گے صرف ایک ہزار روپے میں یعنی کہ ایک پیزہ آپ کو سو سوا سو روپے تک پڑے گا اس کی قیمت اور بزار میں یہ تقریباً چھے سو سات سو کا ملے گا یہ دارٹ سائز کا پیزہ ہوتا ہے اس کی مشین بھی ملتی ہے اگر آپ مشین میں پیزہ بنانا چاہتی ہیں تو پانچ چھے ہزار کی مشین ہے وہ بھی خرید سکتے ہیں اور اگر مشین آپ کو نہیں چاہیے تو ہر گر میں فریپان تو موجود ہوتا ہے فریپان میں بھی یہ پیزہ ہم بنا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اس کے لئے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا مل جائے گا سب کچھ تو اب یہ تو تھی اس کی انویسٹ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو مارکٹ میں ہم کیسے فروپ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہر ایریے میں کچھ بیکریز بھی ہوتی ہیں آپ کسی بھی بیکری پر جا کر ان کے ساتھ کنٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم پیزہ بناتے ہیں گر میں ہمارے پاس پیزہ کیچن ہے اور یہ پرائس ہے اس کی آپ مینیو پرنٹ کروا کے بھی ان کو دے سکتے ہیں وہ تو دس پندرہ پرے کا بزار سے پرنٹ نکل آتا ہے وہ پرنٹ آپ ان کو دے سکتے ہیں ان میں چار سے پانچ قسم کے پیزے آپ بنا لیں یا اس میں پھر اگر آپ چکن ونگز وغیرہ اور اس کے نگٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ان کا بھی کوئی اتنا خاص خرچہ نہیں آتا تو یہ چیزیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں ان کا پروفٹ اس میں رکھ سکتے ہیں تو یہ بیکری پر تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا بیکری پر ذرا سستہ ہی ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹ میں آپ کو ایسے کام چلانا پڑے گا اس کے بعد پھر آپ اپنی کو شاپ بھی بنا سکتے ہیں اس میں پھر آپ کو زیادہ بینفیٹ ہوگا چار سو سے پانچ سو تک تقریباً بزار میں مل جاتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بنا کر نہیں دینا ہوتا بیکری والے آپ کو فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پیزا چاہیے تو آپ اتنی دیر میں اپنا پیزا تیار کر کے گھنٹے بعد یا ڈیٹھ گھنٹے بعد ان کو دے سکتے ہیں یہ تقریباً تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو وہ تیار کر کے پیزا آپ ان کو دے سکتے ہیں ایک چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کلر پرنٹ جو ہے وہ اس کے خوبصورت سے نکوال کے بزار سے اس کا ہلکا سا ڈزائن بنوا کے نکوال کے پرنٹ وہ سسے پڑھ جاتے تقریباً دو تین سو رفے کے تو آپ اپنے پورے ایریا میں لوگوں کو دے سکتے ہیں جیسے اکثر پیزا شاپس کے پیزا ریسٹورنٹس کے آپ کے گھروں میں اس کے بروشرز بغیر آتے ہیں اس طرح آپ لوگوں کے گھروں میں بھی دے سکتے ہیں تو لوگوں کو آپ کے بزنس کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ فون پہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بزنس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ دوسری لوگ بھی اسے فائدہ حاصل کر سکیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ